تو سٹوڈنٹس کے لیے کیا آپرچونیٹیز ہیں وہاں پر وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی پڑھنے جانا چاہ رہا ہے تو کینیڈا کے لیے تو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو کینیڈا آپ کی لسٹ میں سارے فیرس ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو میاری تعلیم تو ہی اپنی جگہ پر جیسے کہ یو ایس یوکے وغیرہ میں آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں کمپیرٹیولی زیادہ سستی ہے تعلیم اور یہ ایک واحد ملک ہے ان تمام ملکوں میں کمپیرٹیولی کہ جہاں پر امیگریشن کا روٹ جو ہے وہ زیادہ سہل ہے یعنی آپ اگر پڑھتے ہیں وہاں پر تو آپ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمیٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ایک سے تین سال کے دورانیہ کا ہوتا ہے وہ اور جب وہ ورک پرمیٹ پہ آپ ایک سال جوب کر لیتے ہیں تو آپ کو کینیڈا ایکسپیرنس کلاس کے تحت آپ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں یہ صرف ینگر اپلیکنٹس کے لیے نہیں آج کل کافی میچور سٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں اور کینیڈا یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ خود توائیں اگر آپ مہریڈ ہیں اور اپنے سپاؤز کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کی سپاؤز کو وہ اوپن ورک پرمیٹ دے دیا کرتے ہیں اوپن سے مراد یہ ہے کہ امپلوئر کوئی نہیں ہے اگر وہ چاہیں تو جاپ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اور بچوں کو آپ فری پڑھا سکتے ہیں تو کافی مچور لوگ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ امیگریشن کے معاملات میں ڈیلیز آیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم پڑھا ہی بھی کر لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں ہمیں پرمیٹ ریزنس کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی اگر کوئی سٹوڈنٹ فیلوشپ کے تھو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز ان کے پروگرام ہوتے ہیں ان ریکیگنیشن آف گوڈ اکیڈمیک پاسٹ آف ای سٹوڈنٹ یا کوئی اور بھی تو اس میں وہ رابطہ کر سکتے ہیں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں اور اس میں کچھ ریایت ہو جاتی ہے فیس میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ تو بیسکلی ان کا سوٹ اف ٹارگٹ اس لی بھی ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آئیں گے اور اپنے ساتھ کلچرل بینیفیڈ لائیں گے بلکہ آلسو کہ وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ والی فیس دیں گے کیونکہ جو جیسے ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو ٹوالف گریٹ تک تو وہ فری پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کالج اور یونیورسٹی میں بھی جب جاتے ہیں تو ان کو سبسیدائیس فیس ملتی ہے اور اس پر بھی وہ لون لے لیا کرتے ہیں جیسے انٹیریو میں ہم لوگ ہیں تو انٹیریو سٹوڈنٹ اسسٹنٹ پلائن ہے او سیپ وہ لینے کے بعد وہ اس کو ریٹرن کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے تو اس طریقے سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے ہمارے پاس پاکستان سے بہت کم لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ مارکٹ میں لوکل ایجنٹس ان کو سی طرح گائیڈ نہیں کرتے تو ریفیوزل ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کے مقابلے میں ابھی آپ دیکھیں انڈیا سے تقریباً لاگ بھر سٹوڈنٹس ہر سال جاتا ہے تو ہمارے پاس تقریباً تین چار ہزار تو اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو آپ ضرور کینیڈا کو کنسیڈر کیجئے یہ کچھ آپشنز اور گائیڈ لائنز سی جنہیں فالو کر کے آپ کینیڈین ایمیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس فیڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو یا سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا